اسلام علیکم کیسے آپ سب آج میں آپ کے ساتھ میکرونی سیلڈ کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی آسانی سے بنتا ہے اور کھانے میں تو ہوتا ہے بہت ہی مزیدار چلیے پھر ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پوش کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ریسپی آپ کو سب سے پہلے ملے میکرونی سیلڈ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم میکرونیز کو بوائل کریں گے اس کے لیے ہم لیں گے پین میں ایک لٹر کے قریب پانی اور اس میں ون ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے پانی کے بوائل آنے پر اس میں ایڈ کر دیں گے ون کپ میکرونیز ان کو پانی میں اچھا سا بوائل کریں گے ان کے بوائل ہونے میں ٹین ٹو ٹویل منٹس لگ جائیں گے میکرونیز کو بوائل کرتے ہوئے ہیٹ کو میڈیم پر رکھیں اب ٹویل منٹس کے بعد میں آپ کو میکرونی چیک کر کے بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح ہمیں میکرونی گلی ہوئی چاہیے تو بڑی ایزلی یہ کٹ ہو گئی ہے بس اب ہم اس پانی کو ڈرین کر دیں گے ڈرین کرنے کے بعد ہم میکرونی کے اوپر تھنڈا پانی ڈالیں گے تاکہ اس میں سے ایکسٹر سٹارٹس نکل جائے اور اس کے بعد اس کو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ جڑے نہیں اور اس کو پھر تھنڈا ہونے دیں گے گرم میکرونی کو سیلیڈ میں ایڈ نہیں کریں گے ادروائز سیلیڈ خراب ہو جائے گا اب ہم بنائیں گے سیلیڈ کے لیے سوس تو اس کے لیے ایک بڑا باول لے لیں کیونکہ ہم ساری مکسنگ اسی میں کریں گے اور اس میں ایڈ کر دیں ہاف کپ مایونیز ساتھ میں جائے گا ون ٹیبل سپون وینیگر سیمپل وائٹ وینیگر ون ٹی سپون مسٹرڈ سوس ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاودر ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹیبل سپون چلی سوس ہاف ٹی سپون اوریگینو پاودر اور ون ٹیبل سپون شوگر تو بس ساری چیزوں کو اچھا سا کریں گے مکس تاکہ یہ اچھے سے یک جا ہو جائیں اب اس سوس کے اندر سبزیاں ایڈ کر دیں جو سبزیاں ہمیں چاہیے وہ ہیں ون بائی فور کپ باریک کٹی ہوئی شملہ مرچ ون بائی فور کپ گریٹ ہوئی گاجر یا باریک چاپ ہوئی ون بائی فور کپ باریک چاپ ہوئی کھیرا ون بائی فور کپ باریک کٹی ہوئی کیبیج ون بائی فور کپ باریک کٹی ہوئی پرپل کیبیج ون ٹیبل سپون گرین آنین ون بائی فور کپ لیٹس یا سیلڈ لیف ون بائی فور کپ بھاریک چوپوہ گرین ایپل بس اب ان ساری ویڈیز کو اچھا سا سوس میں مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اس کو فریج میں رکھ دیں گے اور مین وائل ہماری میکرونیز بھی تھنڈی ہو چکی ہوں گی اب میکرونیز کو بھی سوس میں ڈال دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میکرونیز بلکل بھی جڑی ہوئی نہیں ہیں میکرونیز کو سوس اور ویڈیٹیبل کے ساتھ اچھا سا مکس اپ کریں گے تو میکرونیز ویڈیز اور سوس کے ساتھ اچھے سا مکس اپ ہو چکی ہیں اب ہمارا میکرونی سیلڈ تیار ہے لیکن سرب کرنے سے پہلے ہم اس کو کور کریں گے اور فریج میں رکھ دیں گے اور پھر اچھا سا چل کرنے کے بعد ہم اس کو سرب کریں گے ایٹ لیسٹ ٹو آرز ہم اس کو فریج میں رکھیں گے اس سے موائسٹر اچھا سا میکرونیز میں ابزورب ہوگا اور سیلڈ ہمارا بہت ہی یمی ہو جائے گا آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور فیملی اور فرنڈز کے ساتھ انجوائے کریں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پش کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ریسپی بھی آپ کو ملتی رہے انشاءاللہ پھر ملوں گی کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ